بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالعہ علم الحدیث میں احادیث کی کچھ اگزیمپلز کہ ہم سٹڈی کر رہے تھے اور اس وقت ہماری پوری دیکھئے تو ہمارے ایٹیٹیوٹ ان ہیومن رائٹس میں پچھلے لیکچر میں حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تو اس وقت پچھلے لیکچر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جناب آخری لیکچر ہے ایچ ایس زیرو ون والی بک کہ جس میں جاوید اکتر بھائی نے ان احادیث کی سیلیکشن انہوں نے کی تھی اور تلکل آثنٹک ریلائیبل احادیث ہی کی تھی تو یہ جناب ہم انہی کا کمپلیٹ ہم کرتے ہیں دسکشن یہ ساری احادیث کا ہم نے کیا تھا اور یہ بیت رزوان تک کی ہماری بات چلی تھی تو آئیے جناب ہم آگے بھی چلتے ہیں اب دیکھیں ہم اگلی حدیث سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی اور ایک صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت زیادہ آیا تو ان کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا یعنی رٹ کلر میں آگے ہوں گے اور چہرہ پھول گیا بالکل تو انتہائی شدید غصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مجھے ایک جملہ معلوم ہے کہ اگر یہ غصہ کرنے والا شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا چنانچہ ایک صاحب نے جا کر غصہ ہونے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیا کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے وہ کہنے لگا کہ جی مجھے دیوانہ بنا دیا کیا مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا اپنا راستہ لے انہیں دیکھیں کہ یہ جب غصہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن کیا کیا کہ یہ بتایا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یا اللہ مجھے اس شیطان سے بچا لے تو ظاہر ہے کہ وہ صاحب ان تک یہ پورا پیغام پہنچ گیا تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ جی میں تو وہ واقعی پاگل جیسا ہو گیا تھا تو یا اللہ مجھے بچا لے تو وہ دیکھیں ان کا غصہ بھی وہ گیا تو دیکھئے آپ کو بھی اور مجھے بھی جب کبھی غصہ آیا ہو تو پھر ہمیں یہ فوراں کر لینا چاہیے یعنی ہم عام طور پر عربی میں کہہ دیتے ہیں حضور اللہ من الشیطان الرجیم اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے تو سمپلی اس کا اردو میں ترجمہ آپ کر لیا کریں اردو ترجمہ تو بہت سمپل ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے جان چھوڑا دے بس یہ بات تو یہ دعا کر لیا کریں تو انشاءاللہ غصہ نکل جائے گا انشاءاللہ ہاں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے مائگرین یا کوئی اس نوعیت کی ہے کہ جس میں جسم کے کیمیکلز کچھ کام زیادہ ہوئے ہو تو پھر اس کے لیے یہ بھی کہ چلو وقتی غصہ حل ہو جائے گا اس سے اعوذب اللہ من شیطان الرجیم سے تو پھر آپ چلے جائیں نیرو فیزیشن سے اور وہ آپ کا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اب آئیے اگلی حدیث معرور یہ ایک کتابی سٹوڈنٹ ہے چوبوز اور غفاری رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک چادر دیکھی انہوں نے اور ان کے غلام کے جسم جسم پر بھی ایک ویسی چادر تھی اب دیکھیں اس زمانے تک غلامی تھی لوگ غلام بناتے تھے لیکن قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ بھی آپ نے آزاد کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 کے قریب غلاموں کو آزاد کیا اور اب یہ دیکھئے کہ ابھی ظاہر ہے کہ ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا لیکن کپڑے غلام کے بھی اتنے اور ابو ذرغفاری کے بھی اپنے ایک جیسے اب سٹوڈن نے پوچھا کہ اگر غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے گا اور غلام کو آپ دوسرا کپڑا دے دیں اب وہ مشورہ لڑکے جو ہے وہ ہو جا کے دیرہی ہیں سیجیشن کہ جی وہ وہی لے لیں تو آپ کا ایک پورا ایک جوڑا ہو جائے بن جائے گا اس کو غلام کو دوسرا دے دیں ابو ذرغفاری رضی اللہ نے اس پہ ارشاد فرمایا مجھ میں اور ایک صاحب میں بحث ہو گئی تھی تو ان کی والدہ غیر عرب تھی میں نے اس بارے میں ان کو تانہ دے دیا تھا تو انہوں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم سے کہہ دی تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے اس سے جھگڑا کیا میں نے ارشاد کہاں جی گصہ ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا آپ نے انہیں اور ان کی والدہ کی وجہ سے ایک تانہ بھی دے دیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پھر آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے اندر ابھی تک جاہلیت کی بدبو باقی ہے تو میں نے ارش کیا رسول اللہ کیا اس بڑھ پہ میں بھی ابھی تک ہے بدبو رسول اللہ علیہ 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 ماتحتی کہ ماتحت آپ کو بنایا تو اس میں ان کے بھائی کو رکھیں اسے چاہیے کہ وہ جو آپ خود کھائیں اسے بھی وہی کھلائیں جو آپ پہن رہے ہیں تو اسے بھی وہی پہنائیں اسے ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہیں جو اس کے لیے بس میں نہ اور اگر اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا بھی پڑے تو پھر اس کے کام میں اس کی مدد بھی کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ psychologically غلامی کو رسول اللہ نے ایسے ختم کیا تو یہ ابو ذرغفاری رضی ان کے ایک غلامی تھے تو ان کے ساتھ کچھ انہوں نے ایک تانہ کہہ دیا تھا تو رسول اللہ نے اس پہ یہ فرمائے دیکھیں یہ جاہلیت کی بدبو ابھی بھی ہے اس کو نکال لیں اور پھر اس کا طریقہ بتایا کہ غلام کو بھی سیم کھانا سیم کپڑے اور سیم سب کچھ رکھے اور کام بھی دیں تو اترہ جتنی ان کی طاقت ہے اور اگر زیادہ سخت کام آیا تو آپ بھی ساتھ اس میں شامل ہوں تو آپ دیکھیں ابو ذر غفاری اس طرح عمل کر رہے تھے کہ ان کے سٹوڈنٹ نے دیکھا جو کپڑے جناب ابو ذر غفاری نے پہنے وہ یہ ان کے غلام نے پہنے اور رسول اللہ نے یہ کیا تھا کہ جو غلام آزاد ہونے کی خواہش رکھتا اس کو تو آپ لازمی کر دیں تو قرآن مجید میں اللہ نے حکم دے دیا پھر دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جناب اس کا ایٹیٹیوڈ بلکل ایسا کر دیں کہ بلکل آپ کے بھائی کے برابر ہے تک کہ غلام آزاد ہو تو اس کا سٹیٹس بھی رہے اور غلام بھی رہے تب بھی سٹیٹس ہوئی رہ بہت سارے غلام ایسے بھی تھے جو بھوڑے تھے جو معذور تھے تو بھی ان کو غلام آزاد کرنے سے مسئلہ یا تک ان کو غلامی کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو گھر کی ضرورت تھی تو غلام آزاد کر کے وہ کہا جاتے تو اس لئے ان کو رکھا اپنے ہاں لیکن ان کو ان کی فیملی کا حصہ بنا دیا تو دیکھیں یہ طریقہ تھا اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو میری بک غلامی کا ہسٹوریکلی کیا ریزلٹ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ایکشن سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ابو ریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ہمیں زور کی نماز دو رکعت پڑھائی اور سلام پھر لیا اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے یعنی اس میں ایک لکڑی پر سہارا لے کے کھڑے ہو گئے تھے اور اس پر اپتہ ہاتھ رکھا وہاں تو حاضرین میں ابو بکر اور صحابہ جو رہ گئے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ شاید نماز میں رکعت کم ہو گئی ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ رسول اللہ نے زور کے نماز چار کی بجائے دو رکعت میں پڑھائی ہے تو حاضرین میں سے ایک صحابی تھے جنہیں رسول اللہ ذل یدین انہیں لمبے ہاتھوں والے ان کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے تو رسول اللہ نے محبت سے ان کو زل یدین فرماتے سے زل یدین ان کے ہاتھ لمبے تھے تو انہوں نے مخاطب کر رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے نبی نماز کی رکعت کم ہو بھی ہے یا آپ بھول گئے اب دیکھ صحابی کتنی آزادی کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا بھی نہیں میں بھولا تو نہیں اور نہیں نماز کی رکعت کم ہوئی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ بھول گئے ہیں چنانچہ آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی نا تو یاد کر کے فرمایا ذل نے کیا کیا کہ کھڑے ہو گئے اور پھر دو رکعت اور پڑھ آئیں پھر سلام پھیرہ اور تکبیر کہہ کر سجدہ صحاب میں چلے گئے نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر اللہ اکبر کہہ کہ پھر سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیٹیوڈ دیکھا کہ ایک صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ذل یدین فرمایا تھا تو انہوں نے یہ پوچھ لیا اور پوچھا تو اور بتایا کہ یاد نہیں رہا تو پھر رسول اللہ نے بھی فورا یاد آگیا اور آپ نے پھر مزید دو رکعت پڑی دو اور دو چار ہو گئی اور آپ نے سجدہ صحاب وہ کر لیا سجدہ صحاب کیا کہ وہ جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ آخر میں دو سجدے کر لیں بس اتنی بات وہ کر لیں اور بس پھر ہو گیا معاملہ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ آپ خود دیکھ سکتے آگے آئیے ابو حریر رضی نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کو سب سے بتر پا لیں گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا یعنی یہ ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں کیا ہے کہ ایک کے سامنے اور ایٹیٹیوڈ سے آنا اور دوسروں کو دوسرے مختلف ایٹیٹیوڈ سے آنا یعنی ایک امیر لوگوں سے مل رہے ہیں تو بڑی عزت دے رہے اور سب کچھ اور کوئی غریب لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان کو بے عزت بھی کر رہا تو پھر یہ ریزلٹ ہوگا ایسے بندے کو بتر آدمی وہاں پہ قیامت میں آپ کو نظر آئے گا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سینیریو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیئے ایسے تو اس لئے آپ ایکسپلین کرتے ہوتے تھے اپنے صحابہ اکرام کو پھر ابن مسعود رضی اللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے کچھ مال تقسیم کیا پانسار میں سے ایک شخص نے کہہ دیا اللہ کی قسم محمد کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی یہ وہی واقعہ ہے جس میں بڑا ایک جنگ کے بعد غنیمت مل گئی تھی تو اس کو رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں ابھی نئے ایمان لائے تھے ان کو زیادہ دیا تھے پانسار میں سے ایک شخص نے اس طرح کہ دیا تھا تو اب ابن مسعود عمر بن رضی نے رسول اللہ کی خدمت میں حضر ہوئے اور اس شخص کی بات آپ کو سنائی تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ فرمایا اللہ موسی پر رحم کریں انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے سبر کیا تھا تو مجھے بھی سبر کرنا چاہئے تو دیکھیں رسول اللہ کا ایٹیٹیوٹ پھر بھی کیا زاہرہ دل میں دکھ اور گم تو آیا رنگ چینج ہوا لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا صرف اتنا فرمایا کہ جیسے موسی پہ تکلیف آئی تھی ایسی مجھ پہ ہمیں بھی سبر کروں اور دوسری حدیث ساب پڑھی چکے وہ پچھلے لیکچر میں چل رہی تھی جس میں ہوا یہی تھا تو رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پھر انصار کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اس لئے مکہ والوں کو اس لئے دیئے کہ یہ در یہ ہے کہ یہ کہیں دین سے دور نہ چلے جائیں کیا ابھی ان کا ایمان اتنا بڑا کلیر نہیں ہوا تو اس لئے دیا تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ انہم جو ہے اور انصار رضی اللہ انہم بڑے پھر ان کو بھی افسوس ہوا کہ ہمارے ایک لڑکے نے ایسی بات کہ دی ہے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھئے یہ غنیمت اور یہ مال اور یہ سب چیزیں تو مکہ والوں کو مل گئی لیکن اللہ کے رسول کا جسم اور شخصیت آپ کے پاس ہے اور میں مدینہ ہی میں رہوں گا تو اس پہ انصار اتنا روئے وہاں پہ اتنا روئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے میں یہ ہی بہت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ راج بھی مسید نبی کے پاس سید عائشہ رضی اللہ طرح کے کمرے میں ابھی بھی موجود ہے تو دیکھیں یہ ایٹیٹیوٹ ہے کہ جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں آپ کی صلح رحمی اور حقوق العباد کی کہ کس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو چیک کرتے جائے کہ جو بھی ہے ایک اور حدیث ہے کہ جو پہلے بھی میں ارز کر چکا عبد الرحمان بن عبی بکرہ نے اپنے والد رضی 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 مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے ان کی مبالغہ میں تعریف کی تو رسول نے فرما اشارت فرما کہ اگر آپ کے لئے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال رکھتا ہوں باقی علم اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ تقبر نہ آ جائے تقبر آیا تو وہ تو جانم میں گیا نہ اس لئے رسول اللہ نے یہ رکھا کہ بھی تعریف نہ کریں دوسروں کرنی بھی ہو تو ایسے کہیں کہ بھی مجھے یہ پتا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ نے فرمایا بدگمانی سے بچی بچتے رہے کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں یہ قرآن مجید میں صورت الحجرات میں یہ حکم ہے فرمایا کہ لوگوں کی عیوب لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑھیں آپس میں حسد نہ کیجئے کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کیجئے بغض نہ رکھی بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہی ہے اب یہ دیکھ لیجئے تو جناب اس میں سے کون سے حکم پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہم اس کو سوچ لیں جہاں جو غلط بھی اس پہ توبہ کر لیں اور اپنے کسی عبتے کوئی حسد نہ کریں یہ سرط الحجرات ہی کی explanation جو رسول اللہ نے حدیث میں ایسے فرمائی ایک اور حدیث میں یہی بات ہے نسو مالک رضی اللہ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھیں حسد نہ رکھ کیجئے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کیجئے بلکہ یہ ایٹیٹیوٹ کے پورے بیس پریکٹیس جو رسول اللہ نے بتا دی بغض کیا چیز ہوتی ہے کہ اپنے دل میں ایک کینہ آتا ہے کہ اگلے کے خلاف کچھ منفی آئیڈیا آتا تو وہ آئے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں بدگمانی نہ کریں بدگمانی کیا ہے کہ اگلے کے بارے میں سوچنا کہ اس میں یہ چیز برائی ہوگی اور پھر اس کی جناب آپ ریسرچ کرنے بیان جائیں تو یہ نہ کریں اس کو قیبت بھی کہتے ہیں اب حریرہ رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھل کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کی باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ فلان میں نے کل رات فلان فلان برا کام کی ہے رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اسے چھپائے رکھا تھا لیکن جب صبح ہوئی تو خود اللہ تعالیٰ کے پردے کو کھول لے لگا یعنی جو غلطی ہو گئی مجھ سے تو اس کو میں چاہیے کہ چھپائیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اس کو وہ عام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لئے کچھ حدیث میں وہ بھی آیا کہ ایک آدمی نے جیسے بدکاری کر لی اب زنا کر لیا پھر افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو وہ ایک صحابی کے پاس گش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے بتانے کہ یہ ہو گیا اپنے فرمایا کہ اب چھپا کے رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ ہے اب اس میں آپ پہ کوئی صدا نہیں ہونی چاہیے آپ کر لیں لیکن وہ سب سیٹسفائی نہیں ہوئے پھر رسول اللہ کے پاس آگئے آپ سے بات کہ اپنے وقعب چھپا لو چھوڑ دو اللہ سے توبہ کر لو بس اتنے تو پھر وہ سیٹسفائی ہوگئے ہوگئے اچھا ایک اور کیسے ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے اور پھر ان پہ صدا بھی آئی اور کوڑے بھی لگے ان کو جو قرآن مجید میں حکم ہے سو کوڑے بدکاری کے حکم ہے تو زیادہ best کی بات اگر انسانوں کے ساتھ کوئی گناہ کر ویٹے کسی سے فراڈ کر ویٹے یا کسی سے کوئی اور کرپشن کر ویٹے تو پھر اگلے سے معذرت بھی کریں اس کو پیسے بھی واپس کر دیں اور پھر اللہ سے توبہ بھی کر لیں تو تب آپ کا یہ بھی دیلیٹ ہو جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیکھیں تو یہ دوسرے قبیلے سے تشریف لائے تیار سا رضی وطن تو وہ غالبا اپنے قبیلے میں جا کے بتا رہے کیا میں آپ کو جنت والوں کی خبر نہ بتا دوں ہر کمزور اور آجز شخص اگر اللہ اللہ ہم کہتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا ایسا تو پھر اللہ تعالی بھی پوری کر لیتا اور جہنم والے وہ ہوں گے کہ جو سخت مزاج والے اکڑ کر چلنے والے یعنی جو تکبر جو دوسرے انسانوں کو حکیر سمجھتے تو ان کا ریزلٹ میرے ہوگا جہنم عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے تو آپ کے صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک نہیں چاہیں گے جب تک فتح نہ ہو اب یہ جنگ چل رہی تھی کیونکہ طائف کے قبیلے کئی قبائلے کٹھے ہوکے مکہ پہ حملہ کرنے آئیت تو اس سے پہلے یہ جنگ کی معاملہ چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرما اگر یہی بات ہے تو کل صبح جنگ کر لی جائے گا دوسرے دن صبح کو صحابہ کرام نے گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بکسرت صحابہ زخمی ہوئے تھے تو یہ ہنین والی جنگ تھی جس قرآن مجید پہنس پڑے تھے اس میں یہ تھا کہ اب وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے مکہ والے جنگ کر رہے تھے تو ابو صفیان سردار تھے لیکن اب وہ ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور جنگ ہو رہے تھے لیکن تیر ان سے لگی اور ان کی آنکھ جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز بھی دے رہے تھے تو اب یعنی گمسان اس طرح کی ہو گئی تھی کہ بہت سارے ایک قریب آ گئے تھے ایک بڑا رش ہو گیا اور اس پہ تیر تو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ فیوچر کی جب بھی بات کریں تو آپ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا تو یہ کہا کریں تب کیا کریں کیونکہ اب ہمیں نہیں پتہ آگے کیا ہونا اس لئے پہلے یہ ضرور کہا کریں لیکن میں نے وہ عرص کیا کہ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ کر کے جو کہنا ہے کہلتے ہیں اور خود نیت نہیں ہوتی کرنے کا تو یہ ایک بتمیزی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نہ کیا کریں انشاءاللہ ایک سچ مچ اس کا مطلب یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم کریں بس یہ کیا کریں اور بہتر ہے کہ اردو نہیں کر لیا کریں تاکہ آپ یہ کلیر ہو جائے ابو موسیٰ شریر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والے جو اسے چیز ترسن کر بھی ہوئی اللہ تعالی سے زیادہ نہیں لوگ اس رب کے لئے اولاد پیدا کرتے رہے حالانکہ وہی رب انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے یعنی یہ رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ کوئی آپ کو تکلیف آئی ہے تب بھی آپ سبر کریں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی کے لئے سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا اللہ تعالی کا بیٹا کسی کو بنا دیا لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی ان لوگوں کو معاف کیا جب بھی وہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ جب تک کوئی ایمان لائے تب تک بھی ان کو رزق دیتے رہے تو دیکھیں یہ تو جناب اللہ تعالی جب اتنا سبر کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کوئی اگر ہمارے ساتھ غلطی کر لے تب بھی ہمیں سبر کرنا چاہیے اور پھر ضرورت بہت ہو تو تب آپ بڑی آجزی اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا نہیں لگا اگر اگر ایسے آئندہ نہ کریں ابن عمر عدیلہ نمہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے والد عمر بن خطاب عدیلہ تنہوں کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے اس وقت عمر عدیلہ تنہوں اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے یعنی ان کے والد کا نمہ خطاب تھا تو ان کے نام پہ قسم کھائی یا رسول اللہ نے یہ پکار کر فرمایا ایک وارننگ کی یقینا اللہ پاک آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ اپنے باپ دادوں کی قسم کبھی نہ کھائیں پس اگر کسی کی قسم ہی کھانی ہو تو اللہ کی قسم ہی کھائے ورنہ خاموش رہے تب یہ عمر سے بھی غلط بھی ہوئی تو ان کو رسول اللہ نے محبت کے ساتھ ان کو بھی ایکسپلین کر دیا کہ یہ غلط ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ قسم صرف اللہ کے نام پہ کی ہے بس اور کسی اور کے نام پہ قسم نہیں کھا سکت لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ہاں لوگ پھر بھی اپنے بزرگوں کو اپنے لیڈرز کو اپنے مرشد حضرات کو ان کے نام پہ بھی قسم کھال لیتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے جو ہم کر بیٹھتے ہیں اسے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے ابو حریرہ رضی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں کہ جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے اور قابو نہ ہو جائے یعنی وہ غصے کے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے بلکہ کنٹرول میں ہو تو وہ اصل پہلوان ہے جناب یہ ہے بیس فریکٹس یہ ہے انس رضی 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 فرمایا کہ آسانی پیدا کیجئے تنگی نہ پیدا کریں بلکہ لوگوں کو تسلی اور سکون دیجئے اور نفرت نہ پیدا کیجئے یعنی لوگوں کو برات را کے جہنم واصل کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اگلوں کو امیدیں دلائیں یہ بتائیں کہ انشاءاللہ یہ غلطی ہو گئی یہ توبہ کر لیں معاف ہو جائیں گے اور جنب یہ نیکی کریں آپ کو یہ بینفیٹ مل جائے یہ کریں یہ سمجھائیں اور تنگی نہ پیدا کریں اس کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا کہ وضو کا حکم دیا اور پھر یہ فرما دیا آپ کو اگر پانی نہیں مل رہا یا آپ کو کوئی بیمار ہے پانی نہیں یوز کر سکتے تو پھر آپ تیمم کر لیں تیمم کیا ہے جس آپ نے ٹچ کرنا مٹی کو اور ٹچ کو آسان کیا روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا کہ جو بھی سفر میں ہو یا بیمار میں ہو تو وہ روزہ نہ کریں کسی اور دن کر لیں تو بس انہیں اتنا اہم ہیں سہیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو دین دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ اس میں آسان چیزوں کا اختیار کیا بشرت ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی پہلو نہ ہو اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان سب سے دور رہتے تھے اور حضور نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا البتہ اگر کوئی شخص اللہ کے حرام عمل جیسے قتل ریب دہشت گرد بغیرہ قسم کا کام کیا تو ان کو توڑتا یعنی اللہ کے قانون کو توڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان سے تو محض اللہ کی رضا مندی کے لیے بدلہ لیتے تھے یعنی وہ حکومتی طور پر جو صدا دینی ہے قاتل کو دہشت گرد کو یا ریب جنہوں نے کیا تو ان کو سب کو رسول اللہ نے ایکشن لیا لیکن اپنے ذاتی معاملے کے ساتھ کسی نے کوئی بتمیزی کی یا کچھ کیا تو آسان کام ہے اسی کو رسول اللہ نے پسند کیا اب جناب اس کے آخری حدیث میں دیکھ رہی یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے رسول اللہ کے ایٹیٹیوڈ ہی پر یہ حدیث ہے پوری انس بن مالک بیان کرتے ہی کہ رسول اللہ ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے تھے ان سے محبت کرتے ہوتے تھے یہ تک میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر یہ ان کا نام تھا جو انس رضی تھے ابو عمیر تو ان کے نام سے مزاہن فرماتے تھے اب یہ نغیر کیا تھی اس کا مطلب یہ تھا ابو عمیر عمیر یہ نغیر چڑیا کا کیا ہوا یعنی واقعہ کیا ہوا تھا کہ ابو عمیر رضی 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 بچے تھے تو انہوں نے چڑیا کہیں سے پکڑ لی تھی اب وہ پیار کر رہے تھے تو وہ پھر بارہ نکلی اڑ گئی تو ان کو افسوس تھا اب بچے کو دکھ تو ہوگا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے کئی بار ایسی فرماتے تھے تو یہ دیکھیں عمیر اور نغیر میں کتنا اپس میں تعلق بنتا تو ابو عمیر بچے تھے وہ ہس پڑتے تھے تو اس طرح پھر وہ سیٹسفائی بھی ہو گئے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور صحابہ کو بڑا پیارہ اسی طرح سے ان کے نام پہ اسی طرح مزا بھی فرمایا جیسے دیکھیں یہ ابھی آپ نے مثال دیکھی عبا عمیر یہ کر لیا اسی طرح ایک صحابی ابو حریرہ رضی نے جن کی بہت سی حدیث سنی ہیں تو ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن انہوں نے بلیاں رکھی ہوئی تھی اس پہ وہ پیار کرتے تھے تو اس کو رسول اللہ نے ابو حریرہ کہہ دیا مزاق سے تو ان کو اتنا پسند آیا انہوں اس کا نام ہی مشہور ہو گیا ابو حریرہ کے نام سے ہی ان کا نام مشہور ہے یعنی اس کا مطلب ہے بلیوں کے اببا جی یہ مراد ترجمہ یہ اس کا اچھا جن کا نام جو ہے وہ بھی بلکل مزا کی طرح ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کا ایٹیٹیوٹ بہت محبت اور اس کے ساتھ تھا اور جن کے ساتھ سختی جو کرتے تھے کوئی بتمیزی بھی کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت محبت سے جواب دیتے ہوتے تھے تو یہ دیکھیں کہ یہ یہ پورے ایٹیٹیوٹ تھے کہ جس کو آپ نے پڑھ لیا سن لیا تو اب جناب آپ کے لیے یہی ہے کہ مزید احادیث آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہی آتھنٹک ترین ہے اسی کہ آپ خود پڑھ لیجئے اور جہاں جو چیز کلیئر نہیں ہے اس کا اب مجھے ایمیل کر لے میں آپ کی خدمت کر دوں تاک کہ ایکس لین کر لوں کہ یہ معاملہ ہے اور حکم جو اصل رسول اللہ صلی اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا تو جناب یہاں پہ آکے ہماری یہ حدیث سٹیڈیز کی ایک بک مکمل ہوگی جس میں ہم نے ایک اسپیشلی ایٹیٹیوٹ سے متعلق حدیث کو جاوید اختر بھائی نے سیلیکٹ کی تھی تو میں نے حرص کر دی تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹیکنیکل سوالات کے حدیث ریسرچ کے وہ آرثنٹک ہے یا نہیں اس کے اگلے لیکچر میں بعد تلینگی جزاک اللہ خیر وحسن الجزا